السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وآلہ وآلہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحمل اغدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ آمین یا رب العالمین تمام تر تعریف حمد، سنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مزد اس خالق کائنات کے لئے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا تنہ تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درود السلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوسن نبی مقرم رحمت للعالمین عمام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو اس مختصر سے درود السلام کے بعد آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نسا کی آیت نمبر 36 سے کلاس رہے گی آج کی کلاس میں جو آیت مبارکہ آ رہی ہیں ان کے چند موضوع سماک فرمائے کہ آج کی آیتوں میں کیا موضوع رہیں گے تاکہ آپ کو ذہن کے اندر آئے گی کن کن موضوعوں پر آج بات ہونے والی ہے سب سے پہلا حقوق اللہ اور حقوق العباد پر پہلی آئے تھے آیت نمبر 36 اللہ کا حق اور بندوں کا حق بندوں کا حق بھی بہت ترتیب وار اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے تو وہ والدہ کا حق ہے والدین کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے اس کے تعلق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے دوسرا اللہ کی نعمت کو چھپا لینے اور اللہ کی ناشکری کرنے والوں کا انجام کیا ہے اس دنیا بھی اعتبار سے بھی اور اخر بھی اعتبار سے بھی تیسرا ریاکار شخص کی مضمت جو دکھاوے کیلئے عمل کرتا ہے اس کی مضمت اس کی برائی بتائی جائے گی چودہ نیکی کا عجر کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نیکی کا عجر کیا ملے گا ایک نیکی کا بدلہ دس اور سات سو اور بیس ہزار چالیس ہزار یہ سب آپ نے سنا ہوگا پڑا ہوگا اور صحیح ہے وہ لیکن اس نیکی کا عجر جو ملنے والا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا عجر کتنا بڑا کر کے اللہ رب رضا دینے والا ہے اس تعلق سے سمجھیں گے پانچوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عمت پچھلی عمتوں پر گوا ہے اس کے تعلق سے ہوگا چھٹوہ نماز کی حالت نماز کس حالت میں پڑھنا ہے نماز جب ہم پڑھیں تو ہماری کیفیت کیسی ہونا چاہیے اور دوسرا نماز کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھیں گے ساتوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا اللہ نے عذاب رکھی ہے اور جس نے نبی مقرم کی شان میں گستاخی کی اللہ رب العزت نے اسے کافر بھی کہا ہے آٹھوہ شرک کی معافی نہیں اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ رب العزت چاہے گا معاف کر دے گا لیکن شرک کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ اس کی معافی نہیں نوہ اللہ کی آیتوں کا انکار جس نے کیا اس کی کیا سزا ہے کیا مضمت ہے وہ دیکھی جائے گی تو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومے قرآن مقدس کو سمجھنے اس پر ایمان لانے اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے صحیح معلومے یعنی قرآن کو قرآن سے سمجھنا قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھنا اور قرآن کو ویسا سمجھنا جیسے صحابہ اکرام نے سمجھے جیسے صحابہ اکرام نے ایمان لائے جیسے صحابہ اکرام نے عمل کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیں قرآن سے محبت عطا کر دے ہمارے دل میں قرآن کا نور پیدا کر دے ہماری آنکھوں میں قرآن سے ٹھنڈک عطا کر دے کہ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر رکھ جب تک اس دنیا کے اندر رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھ اخلاص کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھ اور جب ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو تو تیرے فرشتے وہ بشارت ہمیں سنائیں جو بشارت وہ نیک لوگوں کو سناتے ہیں کہ کہ اے نیک روح اے متمعین نفس چل اپنے رب کے طرف کہ تُو تیرے رب سے راضی ہے اور تیرے رب تُس سے راضی ہے آمین یا رب العالمین دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان و جیم وعبداللہ ولا تشرقو به شیعوں وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا وَبِزِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِزِلْ قُرْبَى وَالْجَارِزِلْ جُنُوبِ وَالْصَاحِبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُزُورًا فَقُورًا اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَو اس سے ملتی جلدی آیتیں اور بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کہندہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ اللہ کا حق ہے یہ حقوق اللہ ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کے سوا کسی کی یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا مطلب اس فیصلے کے اندر کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے الفات کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی مطلب ایک شخص اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے کسی اور کی بھی کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بالکل نہیں چلے گا اس طریقے سے سورہ زمر کی آیت 65 میں اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اگر تُو نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو یقیناً تیرے آمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور تُو ضرور بزرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ آپ کے لئے ہومورگ بھی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ کس کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے جو آمال ہیں مطلب دیکھیں آپ کہ کوئی بھی گناہ ہم کرتے ہیں جیسے کسی نے شوری کر لیا کسی نے مڑر کر دیا کسی نے زنا کر دیا تو اس کے تشلے گناہ تشلے جو نیکی ہے وہ ختم نہیں ہوتی کی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی اگر کسی نے زنا کیا تو زنا کی دھارہ اس کے اوپر لگے گی زنا کا اس کے اوپر حد لگے گی جیسے شوری کیا تو شوری کی حد لگے گی کسی نے مڑر کیا تو مڑر کی حد لگے گی لیکن شرک ایسا اور اس کے ساتھ جو دوسری نیکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے جیسی کسی شخص نے ایک شرک کیا اس کی پچھلی نماز، روزہ، حج، ذکات اور صدقات اور خیرات اور جتنی بھی نیکی ہیں میں رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ساری ختم سورہ زمر آیت آمد 6 اچھا یہ ہے اللہ کا حق اللہ کے حق کے تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث حضرت معظم جبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے نبی مقرم پوچھتے ہیں اے ماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماز سے پوچھتے ہیں اے ماز حق اللہ یہ علی العبید کہ اللہ کا بننے پر کیا حق ہے کتنا پیارا سوال کیے اور اس سے اچھا سوال کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے حق کو جانتے ہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے بیوی شوہر کا حق کیا ہے والدین کا حق کیا ہے رشداروں کا حق کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے بھائیوں کا حق کیا ہے اس جائزات کے اندر فلانے کا حق کیا ہے فلانے کا حق کیا ہے ہم ساروں کے حق جانتے ہیں لیکن وہ خالق مالک رازق جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں وجود دیا جس نے ہمیں دنیا میں زندگی جینے کے لیے محلت دیا جس نے ہمیں زندگی جینے کی ہر چیز ہر نعمت عطا کیا اس رابطہ حق کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور یہی وجہ ہے کہ حق نہ جاننے کی وجہ سے حق ہم پھر دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فیارہ سوال کیا حق اللہی علیہ العبید کہ کیا حق ہے ماذ اللہ رب العزت کا بندے پر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے تو ماذ کہتے ہیں اللہ رسول علم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے کیونکہ شریعت کے علم کے تعلق سے جب بات کہی جائے گی تو یہ کہی جائے گی کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں لیکن جب تقدیر اور غیب کے بارے میں بات کہی جائے گی تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بہتر جانتا ہے تو بہرحال یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ اللہ رب العزت کا کیا حق ہے نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہو جاتا ہے اور یہ اللہ نے تیہ کیا اس کی توہید سے خوش ہو کر کے اس کی ایک اللہ کی عبادت اور حق اللہ کا کسی اور کو نہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ تے کیا کہ پھر وہ اللہ رب العزت اسے جہنم کا عذاب نہ دے اسے جلانے کا عذاب نہ دے تو اس حدیث کا ہم کو پتا چلا کہ ہمارے غوط کا ہم پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کا یہی حق ہے تو یہ تھا اللہ رب العزت کا حق اور جس نے اس حق کو پامال کیا اس کے سارے حقوق پر عمل کی جائیں گے اور جس نے اس حق کو نہیں جانا اللہ رب العزت نے اس کی کہا شرب البریہ کہ وہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کے حق کو جانے لیکن اس قدر نعمتیں دیا اللہ رب العزت نے کہ ان نعمتوں کو ہم ادراک سوچ نہیں سکتے اتنی نعمتیں دیا گن نہیں سکتے جان نہیں سکتے اور اس کے بعد اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے ہمارا رب ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا حق کسی اور کو نہ دیں اس کو رازق سمجھیں اس کو مالک سمجھیں اس کو خالق سمجھیں اس کے رمویت میں کسی اور کو شامل نہ کریں اس کی انویت اس کے اسماع الحسنہ میں کسی کو شامل نہ کریں صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق مخلوق کو نہ دیا جائے اور مخلوق کیا ہے اس کے سامنے مخلوق یا تو جمعتات ہیں یا نبتات ہیں یا حیوانات ہیں یا تو مخلوق پتھر ہے یا پیر وغیرہ ہیں یا ہیوانیں چلنے والے ہیں اڑنے والے ہیں جانور ہیں تو جانور کو اس کا حق نہ دیا جائے پہاڑوں کو اس کا زمین کو اس کا حق پتھر کو اس کا حق نہ دیا جائے اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے یہ اللہ کا حق ہے اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے دوسرے نمبر پر کہ کس کے حق حقوق العباد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَمْ وَبِالزُلْقُرْبَ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر اپنے عبادت کے بارے میں کہا ہے اپنے حق کے بارے میں کہا ہے وہاں وہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے جیسے سور لقمان کی آیت نمبر چودہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماباک کا بھی شکر ادا کر سور لقمان آیت نمبر چودہ میرا بھی شکر ادا کر کہ میں نے تجھے تراشا ہے تجھے وجود دیا ہے تجھے زندگی کی ہر ضرورت اور ہر نعمت کو دیا ہے اور اپنے والدین پھر اس کے بعد والدین کا بھی شکر ادا کر پھر اسی طریقے سے سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر تئیس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ٹوئیٹی تھری کے اندر بنی اسرائیل اور آپ کے پروردگار نے اشارت فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماباب کے ساتھ بھلائی کی جائے ماباب کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزب نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا وہی پر یہ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسی طرح سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ فرماتا ہے 151 سورہ الانعام کہہ دیجئے آؤ میں پہنو جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شنیق میں ٹھہرائے جائے اور ماباب کے ساتھ خوب احسان کرو یہاں پر بھی اللہ رب العزب نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق کے تعلق سے فرمایا اور والدین کے حق کو عدا کرنے کے تعلق سے فرمایا کچھ حدیث دیکھتے ہیں والدین کی فضیلت کے تعلق سے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حدیث جبرائیل آپ کو اس کے پہلے بھی میں بتایا تھا تو حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ ایسے وقت میں قیامت نازل ہوگی قائم ہوگی کہ جب نوکرانی اپنے مالک کو اپنے آقا کو جنم دے گی کیا مطلب ہوگا اس کا اور میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی اور آج دیکھیں آپ کی نوکرانی اور نوکر کے طرح ہم اپنے ماں باپ کو استعمال کرتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی میں اس کی تفصیل کرو گا دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میمبر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے پہلے زینے پہ پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھا اور کہا آمین دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا آمین تیسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا اور کہا آمین جب بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا یہ دین کے اندر کی کوئی چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس جبریلِ امین آئے تھی اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمزان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ کو راضی نہیں کر لیا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے جو اپنے ماباپ کو گرہ پہ کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا اور ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑا وہ ہلاک ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ آمین کہیے تو نبی مقرم کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہا اس حدیث کا ہم کو یہ پتا ہے صلی اللہ پہلی بار تو یہ ہے کہ جبائل علیہ وسلم اپنی مرضی سے آتے نہیں اور اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں تو اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آمین کہیے اور نبی مقرم آمین کر مطلب یہ دعا ہے وہ پہلے سے قبول شبید دعا ہے کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص دنیا اور آخرت کی اس کی زندگی تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا جس نے اپنے والدین کے احسان کو نہیں جانا تیسرے حدیث دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے کہا ماں پھر ماں پھر ماں پھر چہتی بار میں باپ کا والد کو کہا تو ان ساری حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ والدین کی کتنے حقوق ہے کتنا حق ہے اور کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے پاس ان کی کیوں ہیں ماں کا حق اتنا زیادہ کیوں ہیں بیوی کے حقوق کو بھی ہم نے پڑھ کر کے آئے ہیں عورتوں کے حقوق کو بھی پڑھا ہے رشتہاروں کو دوستوں کے اور بھی حقوق کو ہم نے جانا ہے لیکن ماں کا حقوق حق اتنا زیادہ کیوں ہیں آپ غور کریں بیوی کے حق کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں بہت سمجھتے ہیں بیوی نے ہماری لی کیا کیا اکیس سال کی عمر میں بائیس سال کی عمر میں ہم نے اس کو بیاء کر کے لے کر کیا ہے اور ہم جو کما کر کے لاتے ہیں اللہ کے فضل سے اس کو وہ استعمال کر کے ہمارے لیے خرچ کرتی ہیں لیکن جہاں پر ماں باپ ہوتے ہیں وہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم ہمارے نزدیک بیوی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے بچوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کوئی مشرع کرنا ہے تو کمرے میں آ کر کے بیوی سے کیا جائے گا ماں باپ اس کے لائقی نہیں ایک کرسی دے دی جائے گی اور ایک کونہ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ برحال ہم غور کریں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کیوں اللہ رب نزد کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا حق ہے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے ہماری ماں نے ہمارے لیے دعا کی ہے اللہ سے کہ اللہ ایک والاد دے دے راتوں میں اٹھ کر کے اور اپنی جھولیاں پھیلا پھیلا کر کے اللہ سے مانگی ہے ہم کو کہ اللہ مجھے ایک والاد دے دے رو رو کر کے گل گلہ کر کے باپ نے دعا مانگا ہے کہ اللہ اولاد دے دے رب حضی من الصالحین اور اس کے لئے بے انتہا تمنایں بے انتہا عارضویں کہ میں اسے ایسا پڑھاؤں گے اور ایسا بناوں گے اور ایسا کروں گا اور کتنی آپ دیکھیں بچپن سے اس کے لئے کتنے خواب اور سپنے سجائے جاتے ہیں اگر بیٹا ہو گیا تو اس کی زولن کو ماں دیکھتی ہے کہ میری بہو ایسی ہوگی اور بیٹی ہو گئی تو وہ اس کو زولن منقلہ دیکھتی ہے بچپن سے کتنی عارضوں کو لے کر کے وہ اس سے چل رہی ہے اس کے بعد اللہ رب العزب نے کیا فرمایا کیوں اس کا حق اتنا ہے ماں کا اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ تم میری عبادت کر اور مانا آپ کا احساس حسن اسلوک کر تیری ماں نے تجھے اٹھائے رکھا نو مہینے جب وہ کوٹ کے اندر آیا تو ایک مرد احساس بھی نہیں کر سکتا اس تکلیف کا لیکن ساری کائنات کا خالق اور مالک جو راضی کا جو رب ہے وہ جانتا ہے کہ ماں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اللہ رب العزب نے اس تکلیف کا ذکر کیا کہ ماں مہینے تیرا بوجھ اٹھائے رہی ہو کیسی تکلیف ہوگی کیسے منٹ کیسے اس کے ایک ایک لمحہ گزرتا ہوگا کھانے کے بارے میں سوچنا ہے لیٹنے کے بارے میں سوچنا ہے کیسے وہ زندگی گزاری اس نے نو مہینے پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر تجھے دو سال اس نے اپنی انرجی دیا دودھ پلایا اور تو حق مان میرا اور اپنے والدین کا ماں باپ کا یہ اللہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے اب وہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آیا تو آپ دیکھیں کہ والدین اس کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے وہ لیٹ بات کر رہا ہے ماں کے اندر اس قدر محفت ڈال دی اللہ رب العزب نے کہ وہ اس کی گمگی کو صاف کرنے میں گم محسوس نہیں کر رہی وہ کبھی چھوڑ کر کے بھاگ نہیں رہی اس کو یہاں تک کہ بچہ اگر ہینڈی کیپ ہو جائے اپائیس بھی ہو جائے اس کے بعد بھی والدین اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کوئی دنیا میں اس کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں لیکن ماں اس کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں کیسی عظیب و غریب محبت ڈال دیا اللہ رب العزب نے اس کے عباس جب وہ چلنا اس کو سکھا رہا ہے بولنا اس کو سکھایا جا رہا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایک ہسپیٹل سے ایک ہسپیٹل سے دوسرے ہسپیٹل میں لے لے کر کے گھومتے رہتی پیسے نہیں ہے اس سے ادھار اس سے ادھار اس سے کرد اس سے کرد لے کر کے اپنے بچے کا علاج کروا رہی ہے اور باپ گرمی ہو تھنڈ ہو بارش ہو کوئی نہ کوئی تو موسم رہتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لئے صبح سے شام تک دور رہا ہے صرف ایک خواہش میں کہ میں اپنے بچوں کی ضرورت کی چیزیں لے کر کے جاؤں گا ان کے کپڑے ان کے کھانے کا انتظام کروں گا اسی طریقے سے ماباب اپنے آپ کو سرک کر دیتے ہیں اور جب بچہ جوان ہوتا ہے اب اس کا طرف عمل کیا ہے اب وہ جوان ہو گیا اب اس کو ماباب کی ضرورت نہیں اب وہ ہون کے طرف اپنا رخ کر رہا ہے کہ وہاں پر بھلی پانچ ہزار دس ہزار لگے لیکن ماباب کو دور کرو اگر ایسا نہیں کر رہا تو پھر وہ دوسری گھٹ کرتا اس سے بھولی کیا کرتا ہے وہ لوگوں کے طرح کام کراتا ہے اس باب کو جس نے اپنی پوری جوانی اس کی تربیت اور اس کی صحت اور اس کی ضرورت کیلئے گزار دی اس باب کی دوہ کا حساب رکھتا ہے اس باب کو یہ نوکروں کے طرح کام کراتا ہے کہ بجلی کا بل جمع کر کے آنا ہے جو بچے بچوں کو ٹوشن لے کر کے جانا ہے لے کر کے آنا ہے فرسی لے آنا نوزمان لڑکا لڑچیاں بیٹھے ہوئے ہیں امی جرے پانی لے کر کے آنا امی جرے ایسا کر دیجئے کون ہے وہ تمہاری نوکرانی ہے نا یہ نوکرانی کو جنگ لیا ہے یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے جب ایسا وقت آجائے تو انتظار کرنا اللہ کے غزب کا کی اتنا ناراض ہوگا کہ پوری دنیا کے تحس نحس کر دے گا اس کا نام قیامت ہے جب ایسے دن آ جائیں گے تو اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا آج ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچے پالنا مشکل نہیں لیکن دو ماباب کو پالنا بہت مشکل آپ غور کریں چھوٹے چھوٹے سے ہمارے بچے ہیں عید کے لیے جب کپڑے لینے جاتے ہیں تو ان کو ساتھ میں لے کر گی جاتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کپڑا کیا ہوتا ہے کلر کیا ہوتا ہے لیکن بچے نے جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا وہ ہم اس کو دلاتے ہیں غور کریں کبھی آپ نے بڑے ماباب کو لے کر گی گئے گھر کے اندر کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے کوئی بڑا کام کرنا ہے کس سے مشروع کرتے ہیں کوئی لینے دینے نہیں ان کا کمرے میں اندر آ کر کے اور بچوں سے اور بی بی سے مشروع ہو گیا اچھا وہ کیا یہ ساری چیزیں جو چھل رہی ہے گھر کے اندر کیا اس کو سمجھ بھی نہیں آتا وہ پوری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں انہیں آپ کی ایک ایک نصف معلوم ہیں آپ جو جو حرکتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سر سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے کیسے بولیں گے وہ اب وہ ہر ایک ایک لمحہ اپنا بسیوں سمجھیں کہ کاٹ رہے ہیں گزار رہے ہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ جو حق آپ ان کا عدہ نہیں کر رہے ہیں یہ جو حرکت آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ ریپیٹ نہیں ہوگی آپ کی اولاد کے اندر وہی سر تعلیم جا رہی ہے اور وہ سب آپ کے ساتھ کریں گے اور یہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں تباہ اور برباد کرے گا یہ تھا والدین کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے حقوق کے بارے میں فرمایا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دوسری جگہ بھی آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے کہ یہاں تک کہا کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کے حالت میں پہنچ جائے تو انہیں اُف مزکا ہو اپنے بازویں ان کے ساتھ جھکا کر کے رکھو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ والدین جب بڑھاپے کے حالت میں پہنچ گئے تو وہ پھر سے پچپنے کی کیسیت میں آ جائیں وہ آپ کو ڈاکھنے لگیں الٹا سیدھا کہنے لگیں برا بھلا کہنے لگیں یہ آپ کی آزمائش ہے آپ کو یہاں سبر کرنا ہوگا اور حقوق کا پورا خیال رکھنا ہوگا والدہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے جہاں پر اپنی عبادت کا اس نے کہا اور آپ غور کریں جو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے ماباپ کے احسان و سلوک کو اس کو اگر ہم نہ مانیں تو ہم اللہ رب العزت کو کیا ماننے والے ہیں اللہ کی کیا حق ہم ادا کرنے والے ہیں برحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے والدہ ان کے ساتھ حسن و سلوک کے بارے میں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَوْ وَبِذِلْ قُرْبَ اور پھر قریبی رشتداروں کے ساتھ حسن و سلوک کرو ماباپ کے بعد قریبی رشتدار اب کون بچہ قریبی رشتدار بھائی بہن ہے بیوی ہیں بچے ہیں اس اب قریبی رشتدار ماباپ کو الگ سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور اب رشتداروں کا اللہ ذکر کر رہے گی قریبی رشتداروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور قریبی رشتداروں کے حقوق ہم پہلے پڑھ کر کیا چکے ہیں اس کے بعد اس کے بعد یتین کا حق ہے یتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ ترقیب ہے اور قرآن کے اندر آپ ترقیب بار بار دیکھیں گے اور ہمیشہ آپ ایک چیز کو نوٹ کرنے کہ اللہ رب العزت نے جو ترقیب بنائی ہے وہ درجے ہیں اصل میں پہلے جیسے چیز کا اللہ نے ذکر کیا اس کا درجہ زیادہ پھر اس کے بعد درجہ پھر اس کے بعد درجہ پھر اس کے بعد درجہ مثلا نے کہا ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس سے پتہ چلا ماں کا درجہ زیادہ ہے باپ کا اس کے بعد درجہ ہے تو یہاں پہ سب سے بڑا درجہ اللہ رب العزت کا حق پھر اس کے بعد والدین کا حق ماں باپ کا حق اور پھر اس کے بعد رشداروں کا حق یعنی بیوی بچوں کا حق بھائی بہن کا حق اور بھی جو دوسرے رشدار ہیں ہمارے دعто دادی نانا نانی ان کا حق ہے پھر اس کے بعد یتیموں کا حق ہے یتیم کے تعلق سے ہمارے کانمجو بھی نہیں رنگ تھی کون یتیم ہیں یہ بھی ہماری لسچ کے اندر نہیں کہ ہمارے رشداروں میں کتنے یتیم ہیں ہمارے معاشرے میں اور ان کے کیا حقوق ہم پر بنتے ہیں آپ یتین کے تعلق سے تیزے بارے میں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلاس میں ہماری وہاں جائے گی تو اللہ رب العزت نے کتنے سختی کے ساتھ بیان فرمایا گی جس نے یتین کو دھکے دے کر کے نکالایا ہے جس نے یتین کے حق کو ادا نیچے اللہ رب العزت اس کو کتنے رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈالنے والا ہے تو یتین کا حق ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یتین کو دھونے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد مسکین مسکین موشک جس کی آمدنی اس کے خرص سے کم ہے جس کی آمدنی اس کے خرص سے کم ہے اور یہ کسی سے بولتا بھی نہیں یہ اللہ رب العزت و ایمان اور اللہ رب العزت و یقین لکھ کر کے اور آپ نے زندگی بسر کرتا ہے یہ وہ مسکین ہوتا ہے تو اس مسکین کا حق ہے پھر اس کے بعد بوسری جگہ پہ اللہ نے فقرہ کا بھی حق بتایا ہے کہ جو مانگنے والا ہے اس کا حق ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا رشتداروں اور اجلہ بھی پڑوسی پڑوسی اور پھر اجلہ بھی پڑوسی پڑوسی کا کیا حق ہے اور ساتھ رہنے والے اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو آپ غور کریں کہ مسافر ہمارے شہر میں کتنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہم نے کبھی خیال کیا ان کا کہ ان کا کوئی حق ہے خاص کر آپ دیکھیں گے مجھے سفیر آتے ہیں جو چندہ لینے کے لیے لینے کے لیے گھونتے رہتے ہیں وہ ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کو کھانے کے لیے اور رکھنے کے لیے جگہ دیں پر یہی نہیں جو بھی مسافر کسی بھی وجہ سے ہمارے شہر میں آیا ہے تو اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی ضرورت کے بارے میں سوچیں اور اس کو کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے لیے جگہ دیں لیکن افسوس کی بات کہ وہ علماء ہیں اور مذہب اور مدرسے کے چندے کے لیے آ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی رمضان جیسے مہینے اور میں نے دیکھا ان کو ہوتلوں میں کھانا کھاتے ہوئے اس سے بڑی بتمیز کی مسلمان قوم کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنے نبی کی اتنی بھی تعلیم کا ہوش نہیں مذہبوں میں تک تعلیم لگ جائیں گے کہ نہیں ہم مسافر کو نہیں رکھنے دیں گے ایسا گورنمنٹ کا حکم ہے فلح ہے فلح ہے کیا ہم پیش کر رہے ہیں کون پھر مذہب اور مدرسوں کے لیے دردر پھرے گا بھیگ مانگ کر کے اور علماء کو بنانے کے لیے اور مذہبوں میں بچے کو پڑھانے کے لیے یہ ہمارے سلوخ ہیں ان کے ساتھ آگے دیکھیں آپ پروسی کے حق کے تعلق سے ایک دو حدیث دیکھیں بخاری شریف حدیث نمبر 6015 پروسی کے تعلق سے اور مسلم شریف حدیث نمبر 2625 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے ہمیشہ پروسی کے بارے میں وسیعت کرتے رہتی حتیٰ کہ مجھے دمان ہونے لگا کہ کہیں پروسی کو بھی وراثت میں کا حق نہ دے دیا جائے حق تو نہیں دیا جائے گا مطلب پروسی کے بارے میں بار بار ایسی نقصیتیں اور وسیعتیں جبرائل آتے اور کرتے رہتے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ پروسی بھی حق دار ہو جائے گا وسیعت کا اس قدر حق ہے پروسی کا ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ زنہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے تو جواب دیا صحابہ نے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اسے حرام بھی کہا ہے اور اس میں روز قیامت تک حرام ہے زنہ کو اللہ نے اللہ کے نبی نے حرام کہہ دیا ہے اور یہ روز قیامت تک حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر کوئی دس عورتوں سے زنہ کرے تو اس سے کئی زیادہ گناہ ہوگا کوئی اپنے پروسی کے ساتھ زنہ کرے دس عورتوں کے ساتھ کوئی زنہ کرے اور کوئی اپنی پروسی کے ساتھ زنہ کرے تو اس سے زیادہ گناہ ہوگا اس کو جس نے اپنے پروسی کے ساتھ ایسی حرکت کیا پھر نبی مقرم نے فرمائے کہ چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا تمہارا گمان ہے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اسے حرام کر دیا ہے چوری اور یہ چوری قیامت کے صبح تک حرام ہے نبی مقرم فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی شک دس گھر کی چوری کرے اور کوئی اپنے پروسی کے گھر کی چوری کرے تو اس سے کئی گناہ زیادہ گناہ ہے جس نے اپنے پروسی کے ساتھ چوری کیا اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے جن نمبر سکس حدیث نمبر ایٹ یہاں سے بتایا گیا کہ پروسی کا کیا حق ہے اور مسافر کا حق اور اپنے ملکیت کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرو اب جو ہمارے گھر میں نوکر آتے جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ دکانوں کے اندر اور دوسری جگہ میں ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا کہا نبی قریصہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جب حجت البدا میں نبی مقرم میں ان غلاموں کو بھولے نہیں بدائی کا حج ہے اور وہاں پر نبی مقرم نے نسیت اور وسیر کی کہ اپنے بچوں کے اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سنوک کرو جو کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو جو پہنتے ہو وہ انہیں پہناو ہم کیا کرتے ہیں جو کھانے بچ جاتا ہے کھانا جس کے اندر مہت آنے لگی ہے جس کے اندر ففون لگ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ اس میں خرابی آگئی ہے وہ چیز ہم دے دیتے ہیں نوک رو کہ یہ لے کر کے چلے جاؤ جو کپلیں ہم پہن نہیں سکتے ہیں جو کھانے بکل پھٹ چکے ہیں وہ دے دیتے ہیں جو کھاتے ہو وہ کھلاو اور جو پہنتے ہو وہ پہناو کیونکہ یہ ان کا حق ہے تمہیں جو رسک دیا جا رہا ہے ان کے بھی ذریعے سے ان کا بھی رسک تمہیں دیا جا رہا ہے فیلاللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ہر ہر اترانے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہاں بھی یہ بات کیوں لائی فخر کرنے والا غرور کرنے والا مطلب جس نے یہ حقوق کو ادا نہیں کیا وہ فخر اور غرور کرنے والا اللہ فرماتا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا اللہ اس سے پسند نہیں کرتا اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیقتہ فرمائے کیونکہ ہر شک کے میدان میں اللہ رب العزت یہی دو نام عمال کھولنے والا ہے ایک حقوق اللہ کا اور دوسرا حقوق العباد کا حقوق اللہ کا اللہ کا حق اور پھر دوسرا حقوق العباد کا بندے کا حق آیت نمبر 37 اے لوگوں جو کنجوسی کرتے ہیں ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کے طرف حکم دیتے ہیں مطلب کنجوسی کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ جو آدمی جس چیز کے طرف ہوتا ہے وہ اس چیز کے طرف دعوت دیتا ہے کوئی شراب ہی تا ہے شراب کے طرف بلائے گا کوئی ایاش ایاشی کے طرف بلائے گا کوئی دین والا ہے دین کے طرف بلائے گا تو یہ کنجوس ہے یہ کنجوسی کے طرف ہی بلائے گا یہ جو خود رہے گا ویسی اسی چیز کی دعوت دے گا اور یہ ساڑھے چودہ سال پہلے اللہ رب نے انسان کی فطرت بتایا اور آج بھی آپ دیکھیں گے انسان کی بلکل وہی فطرت ملے گی تو ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یہاں کافر کیوں کہہ دیا گیا اتنی بڑی بات اصل میں اس کو ہم غور سے سمجھیں ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں کنجوسی جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں میں بھی کنجوسی کرے گا اپنے ماں باپ میں بھی کنجوسی کرے گا خرچ کرنے کے تعلق سے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ میں بھی خرچ کرنے کے تعلق سے کنجوسی کرتا ہے لیکن کنجوسی سے مراد کیا ہے ایک ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں عمر فاروق اپنے گھر میں جب سونے لگتے تو چراغ کو کم کر دیتے ہیں روشنی کو کم کر دیتے ہیں پوچھا گئے ایسا کیوں امیر المومنین ہیں بادشاہ ہیں کئی دیشوں کے کہا کہ یہ چراغ کا اتنی روشنی کی ضرورت نہیں ہے اب ہم سونے لگے ہیں کم روشنی سے بھی کام چل جائے گا اگر زیادہ روشنی رہے گی تو زیادہ تیل خرچ ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کو بھی حصاب دینا ہے بیوی نے ایک دن میٹھا بنا دی پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہی آج بیٹا کیسے بن گیا تو کہا کہ روز جو ہم کو مالِ غریمت میں سے ملتا ہے مطلب ہمارا جو مقرر ہے جو بھی جو ان لوگوں کے لئے جو رکھا جاتا ہے میں اس کا لفظ بھوڑا ہوں تو وہ جو ملتا ہے اس میں سے میں نے جو بھی ہم کو وظیفہ وظیفہ جو ملتا ہے اس میں سے ہم لوگ کچھ کچھ میں چھپا کر کر رکھتی تھی بچا بچا کر کر رکھتی تھی ساری بچا بچا کر کر رکھتی تھی اور اس سے بچا کر کی حلوہ منا ہے دوسرے دنوں میرے مومنین بیت المال کے نگران کو کہتے ہیں کہ میرے حد جو سامان جاتا ہے اتنا سامان کم کر دیا جائے یہ کنجوسی نہیں ہے یہ ضرورت سے اصل میں اعتدال ہے اسلام کے اندر نہ کنجوسی کرنا ہے نہ اصراف کرنا ہے نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ بچانے کی کوشش کرنا ہے جہاں پہ خرچ کرنے کی باری ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے اور جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں خرچ کرنا ہے بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کو کہ ضرورت سے زیادہ ہمیں کسی بھی چیز میں اصراف نہیں کرنا ہے تو یہ کنجوسی کرنے سے کیا ہوتا ہے قطع رحمی پیدا ہوتی ہے جب ہم ماباب کے اوپر صحیح طریقے سے خرط نہیں کریں گے اپنے بچوں کے اوپر صحیح طریقے سے خرط نہیں کریں گے اپنے اوپر خرط نہیں کریں گے اپنے عشداروں کے اوپر خرط نہیں کریں گے تو ایک قناعہ پیدا ہوگا اور یہ قطع رحمی آئی گی ایک دوسرے سے ایک tension کا ماحول پیدا ہوگا اور اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اللہ رب العزت نے کس قدر نعمتیں نہیں دی لیکن اس رق سے پوچھو کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے تو اس کے کپڑے بھی پرانے فٹے ہوئے دکھیں گے چہرہ بھی پریشان حال اور کسی نے اگر پوچھ لیا کہ بھائی صاحب کیسی گزر رہی ہے بہن کیسی گزر رہی ہے تو ایک بہت دورہ ٹپارہ لے کر کے بیٹھ لے کہ میری تو بچپنا بھی ایسا نکل گیا میری جوانی بھی ایسی نکل گئی اور آج تک میں نے کپڑے نہیں خریدے نئے اور میں نے کبھی اچھے سے کھانا نہیں کھائی اور میرے ماں باپ نے مجھے اچھے سکول میں نہیں پڑھایا اور میرے شہر نے میرے لئے کبھی کچھ اچھا نہیں سوچا یہاں تک کس کو چھوڑ کے مجھے چلا گیا اور یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا آپ بارہ سنتے ہوں گے یہ کہانیاں کبھی ان سے پوچھ لیں بھائی کیسی ہے گزر رہی ہے بہت پریشان حال 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 اللہ ان کو ویسا ہی حقیقت میں ویسا ہی کر دیتا ہے جو اپنا ہوں کو کہتا ہے بہت پریشان ہے اللہ اس کو پریشان ہی کر دیتا ہے جن کی برہاں پریشان ہی کر دیتا ہے اللہ نے قرآن کے اندر اصول بیان فرمایا جو شکر اجا کرے گا میں اس کو اور دوں گا اور جو ناشکر ہی کرے گا اس کی نعمتوں کو گھٹاتا چلے جاؤں گا اس انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دیئے وہ نہیں دکھا اس کو جو اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ اسے دیا ہے اسے وہ چھپاتا ہے اللہ نے انسان بنایا کتہ اور بلی بنا دیتا تو اس کو چھپایا اس نے اللہ رب العظم نے اس کو کان آنکھ اور دل دیا ہے اس نے کبھی ان لوگوں کے طرف نہیں دیکھا جن کو اللہ نے کان نہیں دیا سننے کی طاقت نہیں دی آنکھیں نہیں دی بولنے کیلئے زبان نہیں دیا چلنے کیلئے پیر نہیں دیا ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا اس نے کبھی اس نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جس کو اللہ رب العزت نے چھت نہیں دیا مطلب گھر نہیں دیا ایسے لوگوں کے طرح اس کی نظر نہیں گئی کبھی اس نے اللہ نے جو اس کو نعمتیں دیئے اس نعمت کے طرح اس کی نظر کبھی نہیں گئی لیکن جو حکمت اللہ رب العزت نے اسے نہیں دیا ہے اس کا اتنا بڑا اس نے وہ بنا کر کے رکھا ہے کہ چہرہ بھی فقیروں کی طرح قپلے بھی فقیروں کی طرح اور زبان سے کوئی بات لکھ لے گی تو گوئے ہے کہ وہ پتا کیا کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب نظر نے مجھے بہت مسئیبت میں ڈال دیا پیدا ہوتے سے اللہ نے مجھے مسئیبت میں رکھا کبھی سکھ مجھے ملا ہی نہیں نہ شہر کا نہ ماں باپ کا نہ بھائیوں کا مطلب وہ بلین پورا کی پورا اللہ رب نظر کے طرف کر رہا ہے کیونکہ تقدیر کو اللہ نے منایا اب بتائیے اس قدر نعمتیں جو رب ہمیں دے کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ گن سکیں نہ جان سکیں اس قدر نعمتیں دیا اور اس کے بعد ہم اس رب کے لیے ایسے جملے استعمال کریں ایسے ناشکری ان کے چہرے سے یہ بتا رہا ہے وہ کہ مجھے اللہ نے کتنا پریشان حال رکھا ہے وہ اپنے کپڑے سے بتا رہا ہے اپنے زبان سے بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنا مسئیبت میں رکھا ہے یہ ہے نیگیٹیویٹی اور جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو اور گھٹانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی میں آپ کو دلیل کے ساتھ حدیث بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ رہتا ہے اگر ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہم اچھے دے گا جب بندہ سے یہ پوچھا جاتا ہے تو اب اس سے ہم پتا چلا اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ ہمارے جسم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے چہرے میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت جو اس کا بندے کے کپلے اچھے دکھیں اس کا چہرہ اچھا دکھیں اور جب اس کے کوئی پوچھے کہ بھائی کیسے گزر رہی ہے تو وہ کہے الحمدللہ شکر ہے اللہ رب العزت کا اور اگر کوئی داؤڈ بھی کرے کہ بھائی تم کیسے شکر کہہ رہے ہیں تم تو بڑے پریشان دیکھ رہا تو پھر وہ دلیل دے اس کی کہ میرے سے زیادہ پریشان تو وہ ہے مجھے تو اللہ نے سوچے نہیں دیا اسے تو اللہ نے پیار نہیں دیا اور مجھے تو اللہ نے گھر نہیں دیا قرائے کے گھر سے ہونا اسے تو اللہ نے وہ بھی گھر نہیں دیا وہ فتبات میں رہ رہا ہے اسے بیوی بچے نہیں دیا مجھے بیوی بچے دیا اور اتنی نعمتیں دینے کے بعد اگر کوئی کفر کر اور یہی کہا تھا شیطان یا اللہ تم مجھے محلت پر دے دے تو اکثر کو نہ شکرہ پائے گا یا اللہ تم مجھے محلت دے دے تو اکثر کو نہ شکرہ پائے گا اور یہی ہوا کہ اکثر اللہ رب العزت کے نعمتوں کو چھوڑ کر کے اور جن اچھا اللہ نے عذب نہیں دیا ہے تو وجہ کیا اس کی وہ جو چیز ہم کو اللہ نے نہیں دیا ہے اصل میں وہ نہیں دینا ہی بہتر تھا کیونکہ ہمارا رب ہمارے لئے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا اس نے اگر کوئی چیز چھینی ہے تو اس میں ضرور اس کی کوئی بڑی حکمت ہے اور وہ جب عمر وہاں پہنچے گی تب ہم کو پتا چلے گا اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دے دیا تو ہم کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ نعمت جو چھنی تھی اس کا چھننا کتنا ضروری تھا اگر بیوی چلے گئی کسی کی کسی کا بیٹا چلا گیا کسی کا شاہر چلا گیا وہ کیوں گیا تھا اگر اللہ نے اس کو ہدایت دیا تو اس کو سمجھ لے آگے کہ واقعی اگر وہ نہیں جاتا تو یہ نعمت مجھے نہیں ملتی وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارے لئے غلط ساسلہ نہیں کر سکتا پھر سے آخر میں آپ جاتے جاتے میں ایک بات اور بتا دوں اس آیت کے آگے جاتے جاتے کہ جو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ میں تو بہت پریشان ہوں دکھان کو لے کر کے بہت پریشان ہوں بیوی کو لے کر کے پریشان ہوں بچے کو لے کر کے پریشان ہوں کسی بھی چیز کا اگر وہ دکھڑا رو رہا ہے تو اصل میں وہ انڈاریکلی اللہ رب العزت کرو رہا ہے کہ اس نے مجھے پریشان کر دیا اور پھر وہ خود سوچے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اگر وہ کسی کے سامنے میں بنا کر کے حاضر ہو رہا ہے پریشان حال کپڑے پرانے پھٹے ہوئے جبکہ اچھے ہیں اس کے پاس تو بہے کہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا رکھا ہے یہ جتنا بھی رونا رونا ہے یہ اللہ کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے جائے آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے پریشان حال چہرہ اتار کر کے روتے ہوئے یہ اس کے دربار میں جانے کا چلیے ہے لیکن جب بندوں کے سامنے جائے تو اللہ رب العزت کی نعمت کو ظاہر کر رہے ہیں اس کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا کیا ہے اس کا عطا ہے اس کا شکر ہے پھر سے اس آیت کو دیکھیں بے شک اور اس لئے اللہ نے کافر کہا آگے ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں مجھے جو ہے وہ نہیں دیکھتا ان کو اور جو کسی حکمت اللہ نے نہیں دیا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو اور ہم نے کافروں کے لئے رسوہ کر دینے والا عذاب تیار کرتا ہے یہ کافر ہے اور دنیا میں بھی اس کو رسوہ کیا جائے گا جیسے یہ انڈالیکٹلی اللہ رب العزت کو اصل میں یہ بلیم کر رہا ہے کہ اس نے نجویہ اس نے پریشانہ رکھا اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ فرمارا ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ایک تو اوپر و گیا وہ شک جو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا کنجوس ہی کرتا ہے کیونکہ بیوی کو لکمہ کھلانا بچے کو کھلانا مابا کو کھلانا یہ سب نہیں کی ہے یہ سب عجل ثواب ہے تو یہ خرچ نہیں کرتا اور ایک وہ شخص ہے جو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتا ہے لوگوں کی واہوائی کیلئے کرتا ہے لوگوں کی عزت اور شہرت کیلئے کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کیوں کہہ دیا ہے سا کہ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے آپ دیکھیں ایک کا بدلہ سات سو گناہ تک ہے ہم سور بخرا کے اندر وہ آیت پڑھ کے آ چکے ہیں ایک کا سات سو گناہ یعنی سو روپے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ستر ہزار ملے گا اگر جس کو آخرت پر یقین ہو تو وہ سو روپے اگر دکھا کر کے دے گا تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مجھے کوئی لیکی نہیں ملنے والی اور اگر سو روپے وہ صرف اللہ کی رضا کیلئے شتا کر کے دیتا ہے کہ مجھے دکھاوہ نہیں کرنا ہے میرا غم اس سے راضی ہو جائے بس کئی ایسا نہ ہو کہ یہ عمل دکھاوہ ہو جائے تو اللہ اس کا حادث دے گا اور ستر ہزار دے گا سو روپے گے تو جس کو آخرت پر یقین ہوگا کیا وہ دکھاوہ کر کے اپنی اس ستر ہزار کے نفع کو ختم کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ جو دکھاوہ کرتا ہے اصل میں اس کو آخرت پر یقین نہیں اگر اس کو آخرت پر یقین ہوتا تو دنیا میں اس عذر کو وہ ختم نہیں کرتا وہ دکھاوہ نہیں کرتا وہ چھپ کر کے دیتا وہ اللہ کی رضا کیلئے دیتا دکھا کر بھی دیتا تو صرف اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کیلئے نہیں ہوتی اور یہ بتانے کا ہے یہ کہ سو کے سات سو گناہ ایک کا سات سو دے گا اللہ رب العزت یہ عذر دے گا نیکی دے گا لیکن اس نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت جو عطا کرنے والا ہے وہ ان لیمٹ ہے کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنب دینے والا ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے عش و آرام ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے جہاں پر خالق کائنات کا دیدار ہے جہاں پہ انبیاء اور صحابہ کا دیدار ہے اور صحبت ہے اس کا یہ بدلہ دینے والا ہے پھر سے آپ سمجھئے تین چیز ہیں ایک تو جو ہم نے نیکی کیے ہیں اس نیکی کو اللہ رب العظر ایک کا ساتھ سو گناہ بھی بڑھا دیتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے بعض نے جب ایسا کہتا ہے کہ اس نیکی کا بدلہ صرف نہیں دوں گا جیسے جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کے بدلے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمائے کہ تم نہیں دے سکتے میں دوں گا تو ایک کا ساتھ سو سو سے کئی گناہ تک یہاں تک اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے مجھے کرز حسنہ دیئے ہو اور اس کرز کو میں بڑھا ہوں گا اب اللہ رب العظر جس کو بڑھائے گا اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں اس نیکی کو رکھتا ہوں اور اس کو ایسا پالتا ہوں جیسے تم پودے کو جانوروں کو پالتے ہو اور اس کو میں بڑھا تک چلا جاتا ہوں تمہیں نیکی کو تو یہ نیکی بڑھ گئی اب یہ سبڑی ہوئی نیکی کے بدلے میں جو بننے والا ہے وہ بھی ان لیمٹ ہے وہ ایسا ہے جس کی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے جب یہاں پہ ایک دانے کی ساتھ سو دانے کی مثال دے رہے ہیں وہاں اتنی بھی نہیں دے سکتے یہاں ہے کہ ایک روپے میں آپ سونے کا پہاڑ خرید رہو یہ بھی کم ہے کیونکہ جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کی دینے والا ہے اللہ رب العظر اور ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں اللہ رب العظر کو کہ لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے یہاں پہ یہ بات کیوں نہیں کہ جس شخص کا ساتھی شیطان ہو وہ بہت برا ساتھی ہے سور بقرہ میں ہم اصل میں اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں اس لیے شاک میں اللہ رب العظر نے ہم کو یہاں پہ یاد بلا دیا کہ تمہیں کیا پڑھ کر کہایا تھے تمہیں یہ پڑھ کر کہایا تھے کہ جو صدقہ اور خیرات نہیں کرتا ہے وہ اصل میں شیطان کا ساتھی ہے شیطان ان کو دراتا ہے کہ اگر تو صدقہ خیرات کرے گا تو تو ختم ہو جائے گا کنگال ہو جائے گا سارے پیسے دولت ختم ہو جائے گی لیکاری ہو جائے گا تو یہ شیطان اس کو دراتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے اور شیطان اس کو دوسری جگہ خرچ کرنے کا کہتا ہے فضول خرچی میں کہ دیجے میں اتنا خرچ کرو لان میں اتنا خرچ کرو شادیوں میں اتنا خرچ کرو گاڑیوں میں اتنا خرچ کرو قبلوں میں اتنا خرچ کرو وہی اچھے قبلیں پانچ سو کے بھی لیا جا سکتے لیکن پانچ جار لگوائے گا دو سو چار سو کے بھی جوتے لیا جا سکتے لیکن چار ہزار پانچ جار کے لگوائے گا تو یہاں پہ وہ خرچ کرواتا ہے اور اپنے تکبر اور غرور کو برانے کے لئے خرچ کرواتا ہے تو اس لیے یہاں پہ کہا اور جسے شخص کا ساتھی شیطان ہو جائے کیونکہ وہ صدقہ اور خیرات کرنے میں فقیری کا ڈر دکھاتا ہے اور اسراف کرنے میں وہ خوشی اور مصدت پیدا کرواتا ہے مطلب زبردستی کا خرچ کرنے میں ضرور سے زیادہ خرچ کرنے میں وہ خوشی محسوس کرواتا ہے اس کو یقین دلاتا ہے اس کو یقین دلاتا ہے کہ ہاں اب تیرا اسٹیٹس مینٹن ہو رہا ہے اب تیرا مقام اور مرتبہ لوگوں کے بیچ میں بندہ ہے اور جسے شخص کا ساتھی شیطان ہوتا ہے تو وہ بہت برا ساتھی ہے اور ان لوگوں کا کیا جاتا اب دیکھیں ایک سوال کرتا اللہ کتہ پیارا اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے کیا مطلب ان لوگوں کا کیا جاتا کہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ایمان لیاتے نیک عمل کرتے اللہ نے جو کہا تھا وہ کرتے تو ان کا کیا بگرتا کتما صبردست سوال ہے ثابت کر دو تم چیلنج کر دیا اللہ نے کہ میرے حکم پہ تم عمل کرو گے تمہارا کیا بگلے گا چلو بتا دو تم اگر میرے حکم کے حساف سے شادی کرو گے میرے حکم کے حضاف سے مهینط ہوگی میرے حکم کے حساف سے تم بجنس کرو گے میرے حکم کے حساف سے کپڑا پہن ہو گے میرے حکم کے حساف سے کھاؤ گےinger تمہارا کیا بگلے گا تم بتا دو مجھے سائنٹیفک یوگ میں دور میں بھی تم بتا دو کہ اللہ رب العزب کے قانون میں تم کو نقصان کیا ہے اللہ پر ایمان لانے اس پر عمل کرنے میں تمہارا جائے گا کیا اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ایمان جائے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے کیا جاتا تمہارا جو تم بینک ویلنس ہو کر کے جاؤ گے زمین جائے جائے تو کوٹی بنگلہ شوڑ کر کے جاؤ گے یہ تو چھوڑ کیا ہے یہ تو تمہارا تھا ہی نہیں تم نے جو پہنا ہے تم نے جو کھایا وہ تمہارا ہے کیا جاتا تمہارا اللہ نے دیا تھا اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اور بڑھانے والا ہوں اور اللہ انہیں خود جاننے والا ہے یہاں پہ ایک صفت اللہ نے کہایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ رب العزب علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو ان دو آیتوں کے تعلق سے حدیث لئے آپ دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 4063 محسن عد احمد 3473 یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے یقینہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے تو اس سے اس بات اس سے اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس میں اپنی نعمت کا اثر کو دیکھیں اللہ رب العزب جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ رب العزب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اندر اس نعمت کے اثرات کو دیکھوں مطلب اس کے چہرے کو میں خوش دیکھوں میں اتنی نعمت دے رہا ہوں جن نعمتوں کو نہ یہ دیکھ پا رہا نہ گن پا رہا نہ جان پا رہا اس کے بعد بھی صورت ایسی بنا کر رکھا ایسا نہیں کہتا اللہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی نعمت دیا ہوں اس کی صورت میں دیکھے جب یہ دوسری مخلوق کے سامنے انسانوں کے سامنے کسی کے بھی سامنے جب یہ حاضر ہو جائے تو ان کے چہرے پہ دیکھیں کہ ان کے رب نے ان کو کیا نعمت عطا کی یہ چاہتا ہے ہمارا رب تمہارے کپڑے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں وہ کپڑا دیکھ کر کے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس کے رب نے اسے اتنے اچھے کپڑے پہ عطا کی ہیں لیکن وہاں پر بھی وہاں پر بھی کسی کو چھوٹا دکھانا کسی کو وہ کرنا یہ مطلوب نہ ہو تو یہ ابو دعوت کے حدیث ہے 4063 اور مسلم احمد میں جل نمبر 3 حدیث نمبر 473 ریاکار کے تعلق سے ایک حدیث کا صرف نمبر لکھنے اور اس کا آپ کو دیکھ لیجئے گا ریاکار مسلم شریف کے حدیث ہے حدیث نمبر 1905 جس میں تین لوگوں کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا کس کا ہوگا کافر کا منافق کا مشرق کا مسلمان کا ہوگا اور اس مسلمان کا جو نیکی کے کام کرتا ہے اور کتنے بڑی نیکی کے کام جہاد کیا اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ خراب کیا اور خوب دین سکھایا لوگوں کو خوب علم حاصل کیا علم سکھایا اس کا حساب سب سے پہلے لینے والا ہے اللہ اور یہ تینوں کو ریاکاری کی وجہ سے دکھاوے کی وجہ سے موہ کے بار گھسی توجہ جہنم میں ڈالے گا اللہ رب الرجل اس حدیث کا میں نے آپ کو نمبر لکھایا ہوں مسلم شریف حدیث نمبر 1905 اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین آیت نمبر چالیس اور یہ وہ عظیم آیت ہے جس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو حدیث میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا اور دنیا کا سار و ساز و سامان مل جاتا دنیا اور دنیا کے اندر کتنی نعمتیں ہیں کتنے ہیرے ہوں گے کتنے سونے ہوں گے کتنی زمینیں ہیں کتنی جائزات ہیں اس پوری زمین کے اندر تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے یہ سب کچھ مل جاتا اور دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ان پاچ آیتوں کو پا کر کے میں خوش ہو گیا اس میں سے یہ دوسری آیت اور اس کے پہلے والی کلاس میں میں نے ایک آیت اور بتایا تھا سورہ نسا کی آیت نمبر 31 اور آج میں بتا رہا ہوں سورہ نسا کی آیت نمبر 40 بے شک اللہ ذرہ بھر بھی ظلم کرتا نہیں اللہ رب العزت کسی شخص کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ان اللہ لا يظلم مثل تالا ذروتی ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا جس نے جو عمل کیا ہے وہ عمل اس کو لا کر کے دے گا کسی نے اگر کسی کے طرف مسکرا کر کے دیکھا ہے کہ وہ میرے مسکرانے سے اسے خوشی محسوس ہوگی میں اس کے گھر گیا ہم جیسے کسی کے گھر جائیں اور کوئی ہم ان کو دیکھ کر کے مو اتار لے اور تو کیسا لگے گا لیکن ہم کسی گھر جائیں وہ ہم کو مسکرانے دیکھ کر کے تو ہمیں خوشی ہوگی تو یہ مسکرائے اس لیے اس نے کہ یہ بندہ خوش ہو جائے یہ میرا اللہ کا بندہ تو یہ ایک اتنی ایسی جو نیکی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں اس کو بھی میں نوت کر لیتا ہوں تو بے شک اللہ زرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کسی کے کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے طرف سے بہت بڑا عجر دیتا ہے کیا بات بتائی گئی جو وہ نیکی کرتا ہے ایک تو میں اس کو بھولتا نہیں ہوں اور اس نیکی کو دگنی کر دیتا ہوں اور وہ دگنی کیسی دگنی کرتا ہے ایک گناہ دگنی دو دونہ تین گناہ چار گناہ تو ایک سور بکرہ میں ساتھ پر گناہ بتایا اور یہاں پر بھی چند حدیث ہیں جس میں اللہ رب العزت نے دو بیس لاکھ گناہ بھی بڑھانے کی بات کیا ہے اور دس لاکھ گناہ بڑھانے کی بات کیا ہے تفسیر اپنے کسی جل نمبر دو صفحہ نمبر 103 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو بڑھ گیا لیکن بڑھنے کے بعد جو اس کا عجر دینے والا ہے اللہ وہ پھر یہاں بتاتا ہے بہت بڑا عجر دینے والا ہوں تو جو تم نیکی یہاں پہ کر رہے ہو اس کا عجر کیا دے گا اللہ رب العزت اس کا عجر اللہ جنت دینے والا ہے جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے محلات ہیں جس کے اندر ہمیشہ ہمیش اللہ رب العزت کی رضا ہے جو کبھی ناراض نہیں ہوگا اللہ رب العزت اعلان کرے گا کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا اب تمہارا کبھی اقزام نہیں ہوگا اور یہ نعمت ہمیشہ ہمیش کیلئے تمہاری ہوگئی جہاں پہ ہمارے خالق مالک اور راضی کا دیدار ہوگا تو یہ اللہ رب العزت یہاں پہ عطا فرمائے گا پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں ایک گروہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امت پر گواہ بنائیں گے اللہ رب العزت بخاری شریف حدیث نمبر 5050 5050 یہی صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے کہا کہ قرآن سنائیے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن سنو سبحان اللہ ایسی محبتی اللہ کے نبی کو قرآن سے کہ آپ کے اوپر نازل ہوا یاد ہے تفسیر معلوم ہے لیکن اس کے بعد کہنا ہے مجھے سننا بھی اچھا لگتا ہے مجھے پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے سنانا بھی اچھا لگتا ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے قرآن سے ایسی لگا برحال تو آپ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی اور جب اس آیت پر پہنچے آیت نمبر فورٹی ون پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے طرف اشارہ کرا آپ کے چہرے کے طرف یا موں کے طرف اور کہا بس بس تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے طرف دیکھا تو آپ عشق بار تھے مطلب آپ زارو قطار رو رہے تھے کیا ہے اس آیت کے اندر کیا چیز آپ کو یاد آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی اصل میں اس کے پہلے بھی ہم سورہ بخرا کے اندر پڑھ کے آشکے ہیں اور سورہ علی عمران میں بھی کہ اللہ رب العزت حش کا میدان لگا ہوا ہوگا انبیاؤں کی پیشی ہو رہی ہے بلائے گا اللہ رب العزت حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق وہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو جہنم میں فیق دیتا کچھ لوگوں کو جنت میں فیق دیتا جال دیتا پوچھا دیتا کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کون اللہ رب العزت پوچھنے والا ہے لیکن یہ لوگ وہاں جا کر کے شکایت کرتے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا تو ہم کو یہاں پر فیق دیا گیا اس لیے اللہ رب العزت حش کے میدان میں پچاس ہزار سال کا دن لگایا ہے اور جب تک بندہ اقرار نہیں کرنے گا اپنے گناہ کا اپنے جرم کا اس وقت تک اس کو جہنم میں فیق نہیں جائے گا تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے حساب و کتاب چل رہا ہے اور اسی حساب و کتاب کی ایک کڑی ایک حدیث کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نو علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور نو علیہ السلام کو کہا جائے گا کہے گا اللہ اے نو کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا نو علیہ السلام جائیں گے اے آقا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا لیکن حدیث کے الفاظ تو الفاظ نہیں بتا رہا ہوں میں اس کا مفق ہم بتا رہا ہوں لفظ دردر ہو سکتے ہیں کہ اللہ میرے ترے پیغام کو پہنچا دیا نوح نبی کریم فلاللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی خوام فلائے جائے گا اور اللہ رب العزت اس خوام سے پوچھے گا کہ کیا نوح نے تمہارا تم کو پیغام پہنچا دیا تھا اور جب وہ دیکھیں گے کہ شرک کیا معافی نہیں ہے شرک کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے نبی کے ہم نے نافرمانی کی ہیں تو وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی پہنچانے والا نہیں آیا ہمارے پاس نوح نہیں آیا ہم کو نوح نے کچھ دعوت نہیں دی اب نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ اے نوح کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کیا تمہاری کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ تم نے پہنچائے ہو پیغام نوح علیہ السلام کہیں گے ہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں یہ میرے گواہ ہیں کہ میں نے ان تک میرا پیغام تیرا پیغام پہنچائے تھا اب اللہ رب العزب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کرے گا اور ان سے پوسہ جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم انشاءاللہ گواہی دیں گے کس بیس میں گواہی دیں گے اس وحی کے بیس پر اس قرآن کے بیس پر کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اللہ رب العزب کے دین کے طرح بلاتے رہے اللہ کی وحدانیت اللہ کی طاہب کے طرح بلاتے رہے اس وحی کے بیس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور وحی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے جائیں گے لوگ جہنم میں جاتے جائیں گے ہم گواہی دیں گے اور پھر نبی کریم کو ہمارے اوپر بھی گواہ بنایا جائے گا ہماری بھی گواہی دیں گے صرف فرقان کے آیت نمبر تیس کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے اور وہ کتنی بڑی بات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس دن نبی مقرم کہیں گے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے لوگوں کو جہنم سے نکلوا کر کے جنت کے اندر داخل کروائیں گے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے قرآن حشن کے میدان میں یا وہ آخرت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّكَوْمِ اتَّخَذُوا حَذَا الْقُرْعَانَ مَحْزُورًا یہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر چھوڑنے والا روزہ حج زکاة اور دوسرے عامال کو چھوڑنے والے کو نہیں پکڑ رہے کس کو پکڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ساری برائیوں کی ماں ہے اس برائی کو جس نے کر دیا وہ ساری برائی کرے گا اور اس نیکی کو جس نے کر دیا وہ ساری نیکی کو انشاء اللہ تعالی کرے گا اس لئے اس برائی کو نبی مقرم پکڑ رہے ہیں اور کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّي اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا حَذَا الْقُرْعَانَ مَحْزُورًا اے اللہ میری عمد کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیئے تھے نبی مقرم گواہی دیں گے نبی مقرم ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے نبی مقرم ان کے خلاف پیشی کروائیں گے نبی مقرم ان کے خلاف بددعا دیں گے یہ سب اس کے اندر آئے گا کہ اللہ یہ وہ لوگوں میں اس پر چھوڑنا نہیں ہے یہ ایسے تو تمیز لوگ ہیں کہ جس کلام کو پہنچانے کیلئے نبی مقرم نے نہ دن کو دن سمجھا نہ راج کو راج سمجھا نہ کبھی اپنے زخموں پر ترس کھایا نہ بڑھاپے کا لحاظ رکھا اور نہ صحابہ اکرام نے نہ اپنے بیوی بچوں گھر دکان اور کھیتی باڑی کسی چیز کا لحاظ صحابہ اکرام نے نہیں رکھا یہاں تک کہ اپنے جسموں کا بھی لحاظ نہیں رکھا صحابہ اکرام نے وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس شرگت کو اس دین کو پہنچانے کے لئے لیکن یہ وہ قوم ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا اس مرات کیا ہے اس پر عمل نہیں کیے اور عمل کیوں نہیں کیے کیونکہ اس کا علم حاصل نہیں کیے تو قرآن کے حقوق ہے اس میں سے یہ حق ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کرنے سر سے پہلا آرڈر دیئے یہ اقراب اسم ربک اللذی اخلال اس کا علم حاصل کریں پھر علم حاصل کریں گے تو اس کا عمل کریں گے اور عمل کے اندر سے ساری چیزیں جائے گی لوگوں تک دین کو پہنچانا بھی آ جائے گا اس کے عوامر اور نواہی کا جاننا اور اس پر عمل کرنا بھی آ جائے گا تو یہ اگر ہم نے نہیں کیا دنیا کے ہر کتاب کو سیکھ رہے ہیں ہر فن کو سیکھ رہے ہیں ہر فین کا نالج لے رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے کیا ہمارے لئے حکم نازل کیا ہے اس حکم کو پہنچانے کے لئے کتنی قربانیاں دے بھی پڑی ہیں کتنی جانے گئی ہیں کتنی زندگیاں تباہ اور برباد ہوئی ہیں ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں نبی کا نام آتا ہے تو ہم بہت جونتے ہیں بہت لوگوں کرتے ہیں لیکن نبی مقرم نے جس کلام کو پہنچانے کے لئے اس قدر محنتیں کی اس کو پہنچانے کے لئے ہمارے پاس کیا محنت ہے ہم نے کیا قربانی دیئے تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اور یہ ساری باتیں اور پتہ نہیں نبی مقرم کے ذہن میں اس وقت کیا باتیں آئی تھی کہ نبی مقرم زار و قطار ہونے لگے جیسی حضرت عبداللہ بن مسعود یہاں پہنچے پھر ان کا پھر ان کا کیا حل ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گروہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے اب نبی مقرم کی گواہ ہی ہوتے جائے گی اور ان کے اوپر سیر لگاتے جائے گے اور اس کو جہنم کے طرف ڈھکے لگا جائے گا اللہ ہم سب کو محفوظ ہے کہ اللہم احسیب لی حسابیں یسیرہ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے آیت نمبر 42 اسے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مطلب انکار کیا اللہ کا اللہ کی کتاب کا اور رسول کی نافرمانی کی دیکھیں جب اللہ کے کلام کا انکار ہوتا ہے تو پھر رسول کی بھی نافرمانی ہوتی ہے ان کی بھی اطاعت و فرمبرداری نہیں ہوتی خواہش کریں گے اس دن وہ خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا اور وہ اللہ کی بات چھپا نہ سکیں گے اللہ سے کوئی بات وہ چھپا نہ سکیں گے مطلب حشر کے میدان میں جب یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے نبی کی نافرمانی کرنے والے حاضر ہوں گے اللہ کا اور کلام کا انکار کرنے والے حاضر ہوں گے تو وہ اپنے آمال کو دیکھیں گے اپنے سامنے اور وہ دیکھیں گے کہ آج شرک سے معافی نہیں ہے تو وہ اب پہلے تو وہ انکار کریں گے کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں شرک تو اللہ رب العزت کیا کرے گا وہ ان کے موں میں سیل لگا دے گا اور ان کا ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے ہاتھ بتائے گا کہ یہ یہ کیا تھا اور پیر گواہی دے گا کہ ہاں اللہ اس نے یہ کیا تھا کیونکہ ہم ہر کسی سے چھپ کر کے کوئی گناہ کرتے ہیں اندھیری رات ہے کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے سب سے چھپ گئے ہم لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ سے چھپ پائیں گے کہ ہم اپنے آگ سے کہ ہم اپنے پیر سے چھپ پائیں گے تو یہ ہاتھ ہماری گواہی دے گا اللہ کے سامنے کی اللہ اس نے یہ گنڈا کام یہ برا کام تیری نافرمانی کا کام کیا تھا اور پیر اجازہ پیر گواہی دے گا وہاں پہ وہ اعتراض وہ جو ہے ہمارے لئے مقدمہ کرے گا اور پیر گواہی دے گا کہ ہاں اللہ اس نے ایسے ہی کیا تھا ہم کہیں گے یا وہ شخص کہے گا ہمیں اللہ محفوظ رکھے وہ شخص کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو میرے خلاب گواہی دیتا ہے کہ یہ ہاتھ اور پیر کہے گا کہ کل اللہ رب العزت نے تجھے گویائی دی تھی تجھے بولنے کی طاقت دی تھی آج ہمیں دے دی غور کریں اس بات پر کہ آج زبان کو بولنے کی طاقت دیا کس نے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مو ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے بیچ میں زبان گھونتی ہے اس لئے ہم بول لیتے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بول نہیں پاتے ان کے پاس مو بھی ہوتا ہے زبان بھی ہوتی ہے تعلو بھی ہوتا ہے دماغ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بول نہیں پاتے کیوں نہیں بول پا رہے ہیں وہی تو گوشت کا ٹکڑا ان کے پاس بھی ہے تو اللہ رب العزت جب گویائی دیتا ہے تب انسان بول پاتا ہے اور نہیں دے گا ساؤن نہیں دے گا تو آنی سکتا ساؤن تو وہاں پہ اللہ رب العزت اسی گوشت کے تکڑوں کو مطلب ہاتھ کو اور پیر کو حکم لے گا اور وہ بولیں گے اور پھر انسان یہ سوچے گا کہ کاش جیسے جانور ہو جائیں گے مٹی اور ختم اس کا کھیل ہو جائے گا کوئی ان کے سواج جواب نہیں اور کوئی جہنر نہیں اور کوئی جنت نہیں ویسا وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی ایسا مٹی ہو جاتا اور ختم ہو جاتا لیکن وہاں پہ یہ صرف کاش ہی رہے گا وہاں پہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آیت نمبر 43 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوتے ہو یہ اس وقت کی آیت ہے جب شراب حرام نہیں تھی یہاں پہ ایک سوال میرا آپ سے کہ تب شراب حرام نہیں ہے تو پھر شراب پی کر کے نماز کے قریب جانے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے بھر شراب حرام نہیں ہے ہم نے پی لیا شراب اب ہم نماز پڑھیں گی کیوں روکا جاران کو کیونکہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب شراب حرام نہیں تھی یہ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو کیوں حرام ہے اس کی وجہ سنیاں اور میں نے آپ کو پہلی اصول بتا دیا ہوں کہ جو حکم پہلے آئے گا اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کے بعد جو حکم آئے گا اس کے کم اہمیت ہے اس کے بعد جو حکم آئے گا اس کے کم اہمیت ہے تو سب سے بڑا حکم یہ اللہ رب العزہ نے نماز کے تعلق سے یہاں پہ بیان فرمایا اے لوگو یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے وہ لوگو جو ایمالہ ہو تم اس رسط نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوتے ہو کیوں اللہ اللہ اس کا جواب دیتا ہے اس لیے نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں سمجھ میں آنے لگے جو تم کہتے ہو مطلب جب تم نشے میں ہوتے ہو تو تم کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہوتا اصل میں اس لیے تم نماز کے قریب نہ جانا اب یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو اللہ رب عزت نے کہا نماز سے قریب جانے کی ضرورت نہیں اور بھی دلیل دیکھیں ہیں نیند میں نماز کے قریب جانے سے نے ابھی مقرم میں منع کیا مسلمت احمد جن نمبر تری حدیث نمبر ون فور ٹو ون فور ٹو اور بخاری شریف میں بھی آپ کو اس سے ملتی جن کی حدیث مل جائے گی ٹو ون ٹو دو سو بارہ نمی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھو دے اور نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا اوڑب دیا نمی نے جب تم نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہا ہوں اور بخاری نے بخاری نے جو حدیث لے کر گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے مجھے تم نیم کے حالت میں نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے تم رحمت مانگنے کی جگہ اور اپنے اوپر جو ہے لانتان کرنے لگ جاؤ برا بھلا کہنے لگ جاؤ تو یہاں سے ہم کو ایک مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں نماز اس وقت پڑھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو اب ہم دیکھنے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے سور فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے ہم کیا پانے ہمیں خودی ہوش نہیں ہم کیا اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں یہ تو میراج ہے مومن کی میراج ہے اللہ کی نبی کی میراج آسمان پر عرش پر ہوئی تھی اور ہماری میراج نماز میں مطلب ہماری اللہ سے گفتگو ہونی ہے اللہ سے ہماری بات ہونی ہے جب بندہ کہتا ہے آپ نے سور بخرا میں پڑھ کے آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی بات چل رہی ہے وہاں اور ہم ایسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں خود ہوشی نہیں ہیں کہ سبحانہ ربی العالی کا کیا مطلب ہے سبحانہ ربی العظیم کا کیا مطلب ہے آیت جو نماز کے اندر جو ہم سور پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اتحیات کا کیا مطلب ہے دروش شریف کا کیا مطلب ہے تو یہ سب سے پہلا فرض ہے اور ہم کیا سمجھنے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پاک ہونا چاہیے اگر میں ناپاک ہوں گا تو نماز نہیں پڑھ سکتا یہ ہمارے ذہن میں پہلے ہاتھی ہے لیکن ناپاکی اور پاکی کو اللہ نے سیکنڈ نمبر پر لے کے آیا پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ لے کے آیا کہ تم اس وقت نماز مت پڑھو جب تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہا اب ہمارے لئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہو گئی کہ نماز کے جتنے بھی الفاظ ہیں جتنے بھی آیتیں ہیں ان آیتوں کو ہمیں ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں کیا کمنٹمنٹ کر رہے ہیں جب ہی نماز کرنا خوشو اور خضو بھی آئے گا تب ہی ہم کو پتہ بھی کر لے گا کہ ہم اپنے رب سے کیا بات کر کے اٹھیں پھر سے آئے دیکھنے اے لوگوں جو ایمان اللہ ہو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تمہیں سمجھ میں آنے لگے جو تم کہتے ہو اس وقت تک تمہیں نماز مت پڑھو جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ شراب کے لئے حکم ہے نماز کے لئے مننا نہیں سمجھ لینا اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ اب دوسرے نمبر سے اللہ نے کہل آیا ناپاکی کے حالت میں بھی نماز سے قریب نہ جاؤ لیکن پہلے کہل آیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں ہوش نہیں ہے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے پتہ تو ہو کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے نماز پڑھ کے آپ آئے اور آپ سے پوچھے بھائی کیا کر رہے تھے تو صاحب میں پراتھنا کر رہا تھا کس کے کر رہے تھے ہمارے خالق اور مالک سے اللہ سے کیا پراتھنا کیے تم نے مجھے بتاؤ اب آپ عربی میں نماز پوری سنا دیں سورہ فاتحہ بھی سنا دیں اس کے بعد قلو اللہ ہوئی سنا دیں سبح نبی العظیم سبح نبی العلا اور ضرور شریف اور پھر وہ غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ بھائی یہ تم نے پراتھنا کیے کیا کیا مطلب ہے اس کا اور آپ بولیں کہ وہ تو نہیں مالک ساتھ تو بولے گا کیا مزاق کر رہے تھے تم کیا بول رہے تم خود ہی پتہ نہیں ہے تو تم کر کیا رہے تھے وہ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اللہ رب العزت اس کو ہمیں سنجیب گی دے اور ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ایک ایک لفظ ہم اپنے خالق اور مالک سے کیا کہہ رہے ہیں تو اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ تم غسل تم غسل کر لو مطلب اللہ نے پاکی کا حکم دیا ہے غسل کر لو ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے مطلب اگر راہ چلتے ہوئے پاکی کی جگہ سے گزر گئے مسجد سے گزر گئے اور بات ہے اور اگر تمہیں بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کسی نے رفع حاجت سے فارغ ہوا ہے یا تم نے اپنی عورتوں سے حمدستری کی ہے مباشرت کی ہے پھر تمہیں پانی نہ ملے اب دیکھئے نماز کتنا اہم رکن ہے اسلام کا اسلام کی یہ شان ہے اسلام کا یہ سر ہے نماز کیونکہ نماز اعلان ہے توحید کا نماز اعلان ہے توحید کا آپ ایک ایک لفظ کو لیکھئے نماز اعلان کرتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں کوئی ڈر کے لائق نہیں کوئی محبت کے لائق نہیں کوئی رازق نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں اللہ اکبر سبحان ربی العلا یا اللہ تو پاک ہے یہ جو عیب لگا رہے ہیں تیرے اوپر کہ تو نہیں دے سکتا نہیں سن سکتا نہیں بول سکتا نہیں کر سکتا نئی بگڑی بنا سکتا نئی اولاد دے سکتا یہ عیب ہے سبحان رضی اللہ یاد اللہ تو عیب سے پاک سبحان رضی العظیم تو عظمت والا ہے ایک ایک جملے کو آپ گوھر کر لیں الحمدللہ رب العالمین تمام حمد اور تعریف تیرے لیے ہر لفظ جو ہے وہ تعید کا اعلان ہے نماز لا الہ الا اللہ کیسے پورا ہوگا لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ کے تو مگر اللہ کے عبادت تو اللہ کی عبادت تمام یہ اتنا ہم رکھنا ہے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم سفر میں ہو تم نے قضاء حاجت سے تم آئے ہو لیٹ بات کر کے آئے ہو تم اپنی بی بی کے ساتھ ہمدستری کر لیے ہو اب پانی نہیں مردہ تمہیں اب کیا کروگے پھر اللہ فرماتا ہے اس وقت تمہارے پر نماز معاف نہیں ہے پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی میں تیمم کر لو پھر پاک مٹی میں تیمم کر لو تیمم کہتا ہے اور اسے اپنے مو اور ہاتھ پر مل لو مطبع اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں اور مو میں مل لو بس اللہ بہت معاف کرنے والا بڑی بخشت والا ہے مطبع اس حالت میں بھی تمہارے پر نماز معاف نہیں ہے پانی کا بدل غسل کا بدل اللہ رب العزت نے کر دیا کہ غسل اور وضو تم نہیں کر پا رہے ہو صرف مٹی کو اپنے چہرے پر اور ہاتھ میں مل لو بس تمہارے لئے نماز اب تمہارے لئے جائز ہو کیونکہ تمہیں پانی نہیں مر رہا ہے اب تیمم کے تعلق سے ایک حدیث لکھ لیں پھر اس کو آپ آبان میں دیکھیں گے کیونکہ وقت آز زیادہ ہو گیا بخاری شریف حدیث نمبر ڈبل تری ایٹ بخاری شریف ڈبل تری ایٹ مسند احمد جن نمبر فور حدیث نمبر ڈو سکس پائی اس میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تیمم کس طریقے سے کرنا ہے سرسری طور پر دیکھنا ہے کہ ہاتھ کو زمین پر مارے اور اسے فوکیں اور اپنے شہرے کو مل لیں بس اتنا سمپل طریقہ ہے اور بھی آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آج ہمارے جہاں تک ہونا تھا وہاں تک درس نہیں ہو پایا وقت بھی زیادہ ہو گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ